اسلام علیکم فرائنڈ ویلکم ٹو مائی چینل قلعہ پیڈز لوار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر روز ایک نئے ویڈی ایک نئے ٹوپی کے ساتھ آپ کی خدمہ میں آزیر ہوتے ہیں تو جناب آج ہم موجود ہیں جی اپٹی قلعہ دیدا سنگ میں ہم آئیو شاہ صاحب کے سیٹ اپے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سیٹ اپ کے انہار ہم آئیو شاہ صاحب تو جنہوں نے ما شاہ اللہ راہ یلو راہ اور ما شاہ اللہ گرین راہ کافی ما شاہ اللہ ہائیو موٹ بیڈن کے پاس لے گئے ہیں تو باقی جی آج کی ان سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی بریڈ کی اس طریقے سے لی جا سکتی ہے اور ان کے چک کس طرح ہم ہنڈ فیٹ پر پال سکتے ہیں جی اسلام علیکم ہمہ مہین سلام علیکم جی کیا علیکم جی اچھا شاہ صاحب آج ہماری ناظرین کو بتائیے گا کہ سب سے پہلے ما شاہ اللہ آپ کو اس صحبی میں کتنی دیر ہو گئی ہے شوکر یہ راہ کا مجھے ہو گئی ہے تقریبا ساڑھے تین سال یہ میرا دوست ہے موظم اس کا اور میرا کٹھا ہے آپ زبا سے تلگ ہیں ان کا تو یہ میرا بلکہ انہی کی وجہ سے شوک کر رہا ہوں میں یہ سارا میرا جو شوک ہے صحیح ہے تو یہ ما شاہ اللہ آپ کو شوک کرتے ہیں کتنی دیر ہو گئی ہے شوک تو مجھے بچپن سے ہی ہے نا مجھے پراپر جو دس سال ہو گئے مجھے شوک میں یعنی کہ دس سال ہو گئے ماشاء اللہ یہ آپ کو سیٹ اپ ران کرتے ہو گئے براہ کا مجھے ہو گئے تقریبا ان کو چار سال یعنی کہ راہ کا چار سال سے آپ سیٹ اپ ران کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ ماشاء اللہ شوک کرتے تھے پہلے میرا کاکٹیل کا تھا فیلو کاکٹیل ہو گیا اینو کاکٹیل ہو گیا پھر لاب بڑ بڑ بھی رکھے ایک دی پیشن کا کنٹینیو میرا چار رہا تھا ایک دی پیشن کا جو وہ پرندے میرے ماشاء اللہ ہر سال میرے پاس تھے پرندے نا بریڈ کرتے تھے ماشاء اللہ وہ چلتا رہا ہے لیکن وہ آپ کام کی ہے راہ کا میرے پاس ماشاء اللہ سارا سیٹ اپ ہے اس کے بعد میرے پاس نیچے ایمٹیشنوں میں ہے اس کا بجری کا ایسی بی بگا رہا ہے بلیک پیٹل ہے لیٹینو ہے لیٹینو گو ہو گیا لیٹینو ہو گیا ٹی سی بی یہ سارے لگ گیا لاب بڑ بھی اب رکھے ہمیں نے کریمینو میں ہو گیا پیسٹل میں ہو گیا جو البینو ریڈ ڈائز ہے وہ رکھے ہو ہیں لیکن وہ سیل کے لیے ہیں میرے پاس جو لاب بڑ ٹوٹل سیل کے لیے جن سے انشاء اللہ کچھ مزید گفتگو کریں گے کہ ہم ما شاء اللہ رہا رنگ نیک کے چک کو کس طرح پالا جائے اس کی گروت کس طرح اچھی ہوتی ہے تو انشاء اللہ آج ہم اس ٹوپک پہ ہی بات کریں گے کیونکہ بزنس کے ٹوپک پہ ہم کافی لوگوں سے یہ گفتگو کرتے ہیں لیکن آجی شاہ صاحب ہماری ناظرین کو بتائیے گا کہ ما شاء اللہ یہ رہا کا سیٹ اپ اگر کوئی لگانا چاہے اس کو پہلے کون سے رہا پیسہ پرچیز کرنے چاہیے بریڈر کرنے چاہیے یا اڈلڈ پیس پرچیز کرنے چاہیے میرا تو جو ہے جو اگر نیا بند ہے پہلی دفعہ رکھنے وہ تو لے بریڈر پیر اچھے بندے سے کوئی پہلی دفعہ بریڈر پیر اس کے پاس آئے اچھی بریڈ اس کا اسے تھوڑا سکون ہوگا اگر اڈلڈ پیس لے لے گا یا بچے لے گا پہلی دونوں مادیاں ہوگی دونوں میل ہوگی خدا نہ خواہ تھا کوئی پیس گایا ہو جے تو اس سے بہتر ہے بندہ بریڈر پیر لے اور اس کا زرد لے اچھے بندے سے لے پرابر صحیح جو اچھا جاننے والا ہو بندہ بریڈر پیر لینا چاہیے میرے صاحب سے تو تو یہ اڈلڈ پیس کتنے کا ملتا اور بریڈر پیر لینا چاہے کوئی تو وہ کتنے تک مل جاتا ہے بریڈر پیر آج کال تو جو ہے نا آج کال تو راہ کا ریٹ ہوا کام کیونکہ ہر بندہ لب بڑ کے پیچھے پڑا ہو ہے راہ کا ریٹ اب جو اچھا جوڑا ہے تقریبا پچپنزار تک مل جاتا ہے بریڈر پیر گرنٹی سے تو نارمل جو مارکن میں ریٹ ہے وہ تقریبا ہے چالی سے پنتالی سے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے تو وہ اگر کسی نے لینا ہے جاننے والے بندے سے گرنٹی سے لے پیر نا کچھ اچھا بندہ ہو جو جو سے بریڈر پیر دے اگر اس کا فیدہ بڑا ہے راہ کا یہ آپ کے ایک صاحب کی کمیٹی ہے آپ نے چھ سا آدمینے سے پالنا ہے اس کے بعد اگر آپ کی کمیٹی نکل آنی ہے وہ آپ کے پر بریڈ آنی ہے کیونکہ یہ چار میلے پانچ میلے کا سیزن ہوتا ہے تو میرے پاس ماشااللہ میرے جو پیر ہیں یہ تقریباً کرتے ہیں تین سے چار بریڈے ہیں بچہ پچھلی سفہ ہمیں خود پال لے اپنے بچے جو نکلے ہیں تو پہلے میں ویسی سیل کر دے دس پندہ دن کا بچہ سیل کرتا تھا لیکن پچھلی دفعہ میں نے خود کی ہیں سیلف نا بچے سیلف کر کے بچے ہیں مینے کا ڈیڑھ مینے کا کر کے نا ایسے خود ہی بچے ہیں تو جی ناظرین نا ماشااللہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ صاحب ابھی راہ کا ہی کام کر رہے ہیں اور راہ کا ہی انہوں نے سیٹ اپ لگایا صاحب ہماری ناظرین کو بتائیے گا کہ اگر کچھ راہ کا چھوٹا سا بچہ لیتا ہے اس طرح اس کو کس طریقے سے پالا جا سکتا ہے راہ کا بچہ میں بہتر دو یہ ہے کہ کیٹی یا ہیگن کی فیڈ ہے وہ کروائیں آپ اسے اسے رزلٹ بہتر آئے گا وہ کتنے دن کا بچہ ہمیں پرچیز کرنا ہے جی اگر کیونی ہوں فہنسی راہ ہر انسان نے شوک پایا جاتا ہے راہ کا وہ کہتے ہیں ہم نے بولنے والا توٹا لینا تو بولنے والا توٹا کس طریقے سے اس کو پالا جائے اور بولنے والا وہ کس طریقے سے پتا چلے گا کہ یہ اب بولنے کے لائق ہے یا نہیں یہ پرپر آپ کو کم کم پندرہ دن کا بچہ لینا راہ کا جو بچہ پالینا بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے وہ آپ چمت سے فیڈ کروا دیں یا آپ اسے سرنگ سے کروا دیں راہ کا بچہ پالنا سب سے ایزی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً چھے ملے تاکہ نا جو بچہ تھوڑا بہتا ہے جو آدمیں پکڑے اسے آدمیں بٹھائیں وہ پھر بولنے لگ جائے گا ایس طرح سے ہی پرپر جو بولے گا وہ تقریباً سال ڈیڑھ کا پیس ہے نا جو وہ بولنے لگتا ہے یا ان کے ایک سال یا ڈیڑھ سال کا پرپر ہو کے تو پھر وہ بولنے کے لائق ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کے اوپر خوب محنت کرنی ہے اس کے ساتھ خوب سردرد کرنی پڑتی ہے ان کے خوب دماغ لڑانا پڑتا ہے یہاں ویسے ہی وہ خود با خود ہی بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ اس میں جتنی میند کرنی ہے اتنا یہ چھردر لڑانا ہے آپ کا آپ ٹائم دیں گے گھنٹہ دو گھنٹہ ٹائم دیں جو بچہ پالنا ہے آپ نے اسے آدمیں بٹھائیں باہر لے کے جائیں اسے اسے بلائیں زیادہ سے زیادہ تو پھر وہ آپ کو زیادہ بولے گا وہ بولے گا لیکن کم بولے گا ٹائچ نہیں ہوگا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس نہیں آئے گا تو جتنا آپ اسے ٹائم دیں گے اتنا وہ آپ سے منوس ہوگا تو ابھی تک ماشاءاللہ آپ نے اس سیٹم میں کون کون سے برز لگائے ہیں ہمارے ان سے شیئر کیجئے گا میرے پا یہاں پہ جو راہ میں میرے پاس یالو کی فیمیل ہے سپلیٹ میل ہیں دو یالو کی ایک میرے پا بلو سپلیٹ فیمیل ہے راہ کا میل بھی تھا میرے پا لیکن وہ سیل کر دیا تھا میں نے پانچھے مہینے پہلے نا وہ سیل کر دیا باقی میں وہ راہ کے پیر ہیں ٹوٹل ماشاءاللہ بریڈر پیر ہیں میرے کٹھے لگ گیا ہیں کونکہ انڈے یا بچے پلوانے ہو ان سے پل جاتے ہیں انڈے پھیر لو بچے پھیر لو وہ کٹھے اس کام آ جاتے ہیں لیکن کٹھے کے بھی بچے بڑے آتے ہیں میں برزل ماشاءاللہ سو بچہ آتا ہے وہ کٹھے کے بھی دس پیر ہیں ماشاءاللہ بڑا چھرزل ٹین کا بھی ماشاءاللہ دس رنگنے کے پیر آپ نے لگائے ہیں دس پیر سے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ایک ہنڈرٹ چکن سے لیتے ہیں ایک سیزن کا تو یہ ایک سال میں کتنے کلچ آپ کو دیتے ہیں کٹھے جو ہیں میرے پر یہ تقریباً چار کلچ تقریباً کر جاتے ہیں سارے تو پانچھے پانچھے بچوں کی ایورج ہے ان کی تو جو مرے پر رہا ہے رہا تقریباً دو تین پیر ہیں چار کلچ کرتے ہیں باقی سارے تین دنی کرتے ہیں تو ان کی مرے پر الرژ ہے تقریباً تین کی فی پیر تین کی آریج ہے ایکو چار ہے ایکو پانچ ہے کہ دو بھی دیتا ہے تو مرے پر تقریباً تین چار پیرین جن کی آتی ہے مرے پر چار کلچ کی باقی تین کلچён کی آتے ہیں تو ماشاءاللہ سب جنتہ جتنے بھی نیو فینس لیکن آپ کو پہچان ہی نہیں رہے آپ جو بڑے بڑز ہیں کیوں نہیں چانچ ہو رہے آپ کو لاب بڑ نہیں اچھا لگتا لاب بڑ اچھا لگتا ہے لیکن لاب بڑ کا شوق نہیں یہ ہر بندے کا اپنا شوق ہے میرا شوق یہی ہے میکن لاب بڑ لگاؤں گا میں بھی میں نیچے آپ کو دکھاتا ہوں میرے لاب بڑ بھی ہیں وہ ہے سیل کرنے کے لیے لیکن اگر بچی ہے تو پھر میں پڑھے رہیں گے بریڑ کریں گے میرا مین شوق راک اور بجری کا اگر آپ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ وزنس کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ مجھے اتنی نیسے لگا کے اتنی اپنی گانی چاہیے لیکن یہ شاہ صاحب میں ماشاء اللہ انہوں نے سٹارٹ سے ہی رینک اور آکا اپریکن گریڈین کے جو بڑے بڑز ہیں ان کا شوق کر رہے ہیں تو یہ ہے جی ماشاء اللہ ان کا بھی بھی شوق یہ ہی ہے کہ میں بڑے بڑز کو ہی پالوں ان کی بریڈ لے کے چاہے ان کا سیزن آؤٹ ہے یا نہیں تو اچھا شاہ جی یہ تقریباً اڈلٹ پیس جب لیں فرسٹ بریڈ سے لے کے تو لاسٹ بریڈ تاک یہ کتنی بریڈ دے جاتا ہے ایک فینسیئر کو یہ راہ کا جو پیر ہے راہ کا پیر تو ڈائیسال باد ہوتا ہے نا اڈلٹ بریڈ شروع کرے گا یہ اس کی ایج ہو تیرہ کی تقریباً چھبیس سے تیس سال تک یہ آپ کی پیرڈ اچھی کرے گا یہ ایج کو ڈائیٹ دے جاتا ہے ڈھڑے اسیں بڑھ ڈالنا چاہیے کڈو ڈالتے ہیں کڈو ڈالنا چاہیے اس میں چکندر اور گزار جو یاد رہم کر کرنا چاہیے کڈو ڈالنا چاہے ہیں گزار جو で جو جہیں گوبانزوں ب inteiro وہ فروٹ نہیں ڈالتے نائی فروٹ نہیں ڈالنا چاہیے فروٹ ڈالنے کی وجہ اس کی کوئی پرابلم ہے یا ان کے لئے اچھا نہیں دیکھیں میری سیٹا کاف سوال ہے کراچی ان سے بہت ہم نے شوک سارڈ کیا تھا انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نے سیب تو بالکل نہیں ڈالنا یہ چار چیزیں انہوں نے مجھے بتائی دیں میں وہ ہی ڈالتا ہوں سیب کیوں نہیں ڈالنا چاہیے یہ بڑڈ ہیں انیمال ہیں جنگلی پرند ہے یہ تو بہت شوک سے کھاتا ہے لیکن نہیں ڈالنے کو تو ڈالیں آپ نے ایک بڑڈ رکھا ہوا ہے گھر میں بولنے والا تو ہوتا ہے یا ایک دو پیر ہیں انہیں ڈالیں لیکن جو بریڈنگ کے لئے وہ کہتا ہے کہ بریڈنگ کے لئے فروٹ ان کے لئے صحیح نہیں ہے صحیح ہے یہ جو میں نے سنا ہے ہاں جی سیٹا کاف سوالے ہیں جو کراچی والے انہوں نے مجھے یہ چار چیزیں بتایا میں یہ چار چیزیں ڈالتا ہوں تو کتنے بڑڈزہ لگے ہوئے ہیں یہ جو بڑڈی موٹیشن کے بڑڈزہ ہیں ان میں آپ کے پاس کتنے پیر لگے ہوئے ہیں میرے پاس جی سترہ پیر ہے اس کے راہ کے ایک پیر میں پاس گریک ہے بریڈر ہے ماشاءاللہ وہ آٹھ مینے پہلے لیا تھا ماشاءاللہ ایک بچہ بھی میرے پاس آئے انڈ میں گرمیوں میں چار انڈے ہیں لیکن ایک انڈا فنٹائل ہوئا اس کا اس کے بعد میں پاس دو پیس ہیں ییلو کے سپلیٹ ایک بلو سپلیٹ ہے ایک ییلو کی مادی ہے اور سارے بریڈر ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ آپ ان سے سیزن کا تقریباً کتنا کمال لیتے ہیں میرے پاس جی تقریباً کا سیزن کا راہ میں سے تقریباً ہے کیونکہ میرے پاس ییلو راہ کا جو بچا تھا سپلیٹ سبز ہی ہوتا ہے وہ وہ تقریباً ساڑھے ٹیم کا بکتا ہے سیلو بچا ہے جو ساڑھے تین ہزار کا یا ساڑھے تین لاکھ کا ساڑھے تین لاکھ کا ساڑھے تین لاکھ کا ابھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں بچے ایک میرے پاس اس کا راہ کا سپلیٹ ہے سیل ہو گیا ہے کافی دیر کے چار پانچ مینے ہو گئے ہیں وہ میرا سیل ہو گیا ہے ساتھ اس کے سبز مادی ہے وہ ییلو سے نکلیا ہے لیکن اس کا براون برڈ آیا ہے وہ بھی اس کا براون کلر ہے یالو میں سے نکلا ہوا ہے تو وہ یہ تقریباً ساری سیل ہو گیا میرے لیکن یالو کا میرے پر دل ماشاءاللہ بڑا چاہتے ہیں میرے پاس تقریباً چار کلاچ چاہتے ہیں یالو مادی ہیں جو ماشاءاللہ بچے میرے لاہور کی پالٹی ہے وہ آتی ہے نگت پیسے دینے ہیں انہوں نے برڈ مچھا ٹھاک لے جانے ہیں ڈینے کے ساتھ وہ میل لیتے ہیں فی میل کیوں نہیں لیتے میل کا اتنا زیادہ کیوں وہ متوجد کہتے ہیں فی میل سپلیٹ ہوتی نہیں ہے نا میل سپلیٹ ہوتا ہے فی میل نہیں کونٹ ہوتی سپلیٹ تو جی شاہ جی بتائیے گا کہ آپ کے پاس اب یہ راو وغیرہ اور یہ بڑی جو بڑڈ ہیں ان کے اچھی کپ تاک اویلیبل ہوں گے یہ اب ستمبر ہے نا ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر دسمبر میں میرے پہنا لے شروع کر دیں گے جوڑوں نے میرے پہ جنوری انڈ اور فروری میں بچے آنے شروع ہو جانے ہیں تو پھر وہ ساتھ ہی پندرہ دن کا بچہ ہونا ہے میں نے سیل کر دینا ہے یا میں نے خود انہیں ہینڈ پیٹ پر اٹھانا ہے یعنی کہ آپ ساتھ سے آٹھ دن کا جو چک ہوتا ہے وہ ہینڈ پیٹ پر اٹھا لیتے ہیں تو ہینڈ پیٹ پر اس کو آپ خود سروائیب کر سکتے ہیں ہاں جی بلکل میں کروں گا میں نے پچھلے سال سارے خود ہی کی ہیں تقریباً پہلے تین چار سال نہیں کی ہے لیکن پچھلے سال میں نے خود ہی کی ہیں بڑا ایزی ہے یہ آپ سمپل چمچ سے کروا سکتے ہیں فیلنے سے چمچ سے کیسے چمچ ہے آپ نے وہ ایگن کی یا کیٹی کی فیل لے نہیں ہے چمچ ہے اس طریقہ لکھا ہوتا ہے سارا اس پر چمچ اپنے بچے کے ساتھ سے کتنی کھانی ہے اس نے وہ اپنے پانی میں گرم پانی میں مکس کرنی ہے وہ چمچ میں اس کے موہ کے ساتھ لگانا ہے آپ نے خود ہی کھانی شروع کر دینی ہے نیو فینس یہ رہا اگر کو لیتا ہے رہا چک وہ کہتا ہے جی مجھے آپ میں آپ کو پیمنٹ دے دیتا ہوں مجھے چک جب سیلف ہو جائے تو پھر چاہیے اس طرح کی چک آپ سے اویلبل مل سکتے ہیں نہیں اس طرح کیوں کہ اس پر خرچہ بڑھاتا ہے سیلف کرنے کا نا تو وہ سیلف کسی نے لینا اس کا سیلف کا ریٹ ہوگا وہ اسی وقت ہی پیسے دے نا پہلے دے ہی نا تو جو نارمل ہوگا چھوٹا اس ساب سے ہوں گے پیسے یہ تقریباً سیلف جو ہو جاتا ہے وہ تقریباً ریٹ چلا جاتا ہے تقریباً کوئی چودہ سے پندرہ تو جو را کہاں جی جو سیلف ہو جاتا ہے سیزن میں تو باقی جو چھوٹا ہوتا ہے وہ تقریباً دس، جارہ، بارہ، ایسے ریٹ اوپر نیچے اتر رہتا ہے یعنی کہ اگر کچھ سیلف پیس لینا چاہے تو وہ پہلے آپ کو بکنگ نہ بھی کروائے بعد میں کروائے لیکن آپ کہتے ہیں میں سات سے آٹھ دن کا بچہ جو اٹھا لیتا ہوں آپ اس کو دس، پندرہ ڈے اس کو فیڈ کرواتے ہیں اس کے بعد وہ سیل ہو جاتا ہے سیلف ہونے تک آپ کے پاس رہتا نہیں تو وہ کسمر کیا کرے آپ سے کس طرح آپ یعنی میں اسی دن انشاءاللہ بچے خود ہی سیلف کرنے ہیں سیلف بھی کرنے ہیں، ٹیم بھی کرنے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے سیلف کیا ہے بچے بڑا مزہ مجھے آئے ان میں بچے پانلے میں اور پہلے تو میرا دوست ہیں گجنا والے جنیائر باک صاحب ان سے میں سیلف کرواتا تھا جو میرے پاس آتے تھے نا ییلو راکٹ سپلیٹ باقی دوما بیج دیتا تھا ییلو سلیٹ وہ ہی میرے دوست ہیں بڑے اتھے وہ کرتے تھے میرے سیلف نا بچے تو لیکن اس دفعہ میں نے خود ہی کی ہیں اور بڑا مزے والا کام ہے اب میری شاہب بھی بانی جی ہے میرا ہے ہی کام صرف پرندوں کا باقی سارے کام ختم ہو گئے ہیں تو مزہ کس طریقے سے آیا وہ جو آپ نے سیلف کیے تھے کس طرح کا مزہ آپ کو آیا جو آپ ماشاءاللہ اتنا جنون رکھتے ہیں میں خود ان کو ان کے ہینڈ پیڈ پر پالوں گا نہیں وہ بچہ فیڈ مانگتا ہے آپ دیتے ہیں وہ جیسے اپنا خود بچہ پالیں وہ ایسی ہو جاتا ہے ایک صاحب تو وہ بڑا بڑا جب انہیں فیڈ کا ٹائم ہوتا ہے انہیں بولنا شروع کر دینا وہ آپ کو دیکھیں گے بولیں گے وہ پیار وہ بہت ہو جاتی ہے پھر آپ انہیں فیڈ کرائیں گے فیڈ لیتے ہیں انہیں نارام سے بیٹھ جانا ہے وہ ایسی ہے جس طرح آپ نے بچے کو پال دے اتنی محبت آپ دیتے ہیں پھر میں نے سنے کہ یہ جو ہوتے ہیں ٹیم راہ کے پیس ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ بہت ڈیمانڈ کے ساتھ سیل ہوتے ہیں ٹیم پیس کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو ہمارے جنہوں نے بریڈنگ کے لیے لینے انہیں پر چاہیے جنگلی میل فیمل چل جاتی ہے جو گھر کی رکھی ہوتی لیکن میل جنگلی ہوتا ہے لیکن ٹیم پیس کی جو گھر میں جنہوں نے ایک پیس رکھنا ہے شوک کے طور پر کے بولے ہاتھ میں پکڑیں اس کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے نارمل سے یہ اچھا آپ نے یہ بھی بات ہم کو گائٹ کر دیا ہے کہ جو جنگلی ہے وہ زیادہ اچھی بریڈ کرتا ہے یا جو ٹیم ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی بریڈ کرتا ہے ٹیم پیس جو ہے نا وہ بریڈ بہت کام کرتے ہیں جو میرے پاس فیمل ہے تقریبا جو گھر کی ہیں جو کئی بولتی بھی ہیں ابھی آپ کو شاید واز بھی ان کی آئے گی تو میل سارے جنگلی ہیں ٹوٹل صرف ایک پیر میرے پاس ہے ٹیم وہ ماشاء اللہ بڑی اچھی بریڈ کرتا ہے وہ ایک پیر میں ٹیم لیکن زیادہ ٹیم جس سے بھی کچھ ہے نا وہ ٹیم جو ہے نا وہ کام بریڈ کرتے ہیں تو جنگلی گھر میں بریڈ کر لیتے ہیں جنگلی میل کرے گا جوڑا بھی کرتا ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ فیمل لگائی ہوتی ہے گھر والی اس لئے کیونکہ جب آپ نے بوکس کھولنا چیک کرنا ہے وہ ڈرتی نہیں ہے جو جنگلی ہوگی وہ ڈار کے باگے گی تو پھر انڈے ٹون نہ خطرہ ہوتا ہے یا بچے خدا نہ خواستہ ضائع ہوں گے وہ جو گھر کی فیمل ہوگی وہ ڈرے گی نہیں آپ سے وہ آپ کو بلکہ کٹے گی تو یہ برڈز جو ہیں ان کی بریڈ لینے کے لیے پرائیویسی ان کو دینی پڑے گی یا یہ ویسے ہی اوپن بھی ان کو راکے ان کی بریڈ لے سکتے ہیں دیکھیں جو را ہے نا اس کو تو آپ اگر جنگلی پیر ہے آپ کے پاس جیسے میں نے رکھے میل جنگلی ہیں فیمل دوسرے ہیں میرے اوپر چھت پر سیٹ اپ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ میرے پہلے سال ہی بڑا چھت دلٹایا تھا چار سال پہلے تو میں اوپر کوئی آتے نہیں ہے صرف ایک ٹائم آنا ہے دانا پانی کرنا ہے چلا جانا ہے چیک کرنے آنا ہے جب بچوں کا سیزن اس وقت چکر لگتے ہیں کچھ بچے لنکالنا ہے کچھ دینا ہے باقی میرے بڑ ماشاءاللہ سارے کبھی آج تک خدا خواستہ کوئی ایک بڑ بھی میرا نہ سردی میں نہ گرمی میں کوئی بڑ نہیں جایا ہوا اوپر آنا جانا ہی کام ہے صرف دانا پانی کرنے کے لیے آنا ہے چلا جانا ہے ان کا سیزن سٹارٹ ہو اس ٹائم ان کو کون سا دانا ڈالنا چاہیے کون سی فیڈ یوز کروانے چاہیے کون سے ویٹامن یوز کروانے چاہیے اللہ آؤٹ سیزن میں ان کو کون سے ویٹامن یوز کروانے چاہیے جس سے یہ سیزن میں اچھی پریڈ دے میں تو ڈالتا ہوں پہلے دانے کا جو ہے وہ ایرانی سورج مکھی ہے دوسری بلیک ہے سورج مکھی اس میں ہو جاتا ہے جوار ہے جوی مونجی یہ سب بجرا موٹا جو یہ مکس کر کے یہ آگی پڑا رہتا ہے روز میں ڈالتا ہوں تھوڑا تھوڑا تین چار کے دن بعد جانا میں نے نکال لینا ہے ساف کر کے پھر نیار دانہ ڈالنا ہے اور باقی جو ہے کدو تقریبا میرے ڈیلی ہیں کدو ہو گیا کھیرا ہو گیا چکندر ہو گیا یہ تقریبا ڈیلی ڈالنا ہے پھر بھی گوہ دانہ جو چنے ہو گئے کالے یہ برسات کا موسم کیا ان دنوں میں نہیں ڈالا لیکن پھر میں نے سٹارٹ کر دیا وہ روٹین میں باہ جی آگے وہ کہتے ہیں نا پا میوہ تھے جو مثال بنی ہوئی ہے وہ وہی ہے کہ جتنا آپ نے میند کرنے ہی ہے انہیں کھلانا ہے اتنا ہی زیادہ انہوں نے آپ کو رزلٹ دینا ہے اگر ہم نے دانہ اچھا نہیں ڈالنا پیر جتنا مردی اچھا اور پراپر ٹائم نہیں دینا میڈیسن ڈالنے کا کوئی فیدہ ہی کو نہیں ہے آپ کو اچھی اخراک دے دینا پرندے کو اس نے آپ کو اتنی اچھا ڈال دینا ہے میڈیسن دینے کی ضرورت ہی کو نہیں برحال میں میڈیسن جو ہے میلک یوز کرتا ہوں میں بیس دن ڈالتا ہوں انہیں چیز ہے نا سٹارٹ ہونے سے پہلے نا مگر دسمبر میں میں نے ڈالنے نومبر میں نومبر کے میں انہیں پورا مینہ تکریبے میں نے میلک دینا ہے تینوں تینوں کیلشیم بھی ہے ملٹی ویٹامن ہے اور ایک ڈی ہے وہ میں نے ایک مینہ کنٹینو دینا ہے تو جی ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے کمنٹ ایکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ بیل آئی کے بٹن کو پریس کر لیں کیونکہ جو بھی نوٹیفکیشن آئے اس کی ریلیٹی ڈی آپ کو ملتی رہے تو جی شاہ جی ہمارے ناظرین کو اپنا نمبر اور اپنی لوکیشن شیئر کیجئے میرا جی نام مانیو خالد ہے اور مجھے کاکٹل کے سے جانتے ہیں مشہور میں کاکٹل سے ہوں مانیو کاکٹل والے مانیو کاکٹل والے میری قلعہ دارسنگھ میں رائش ہے پیپل کو انہیں دکان تھی پہلے میری گجنام والے لیکن پھر میں نے کلے بنائی تھی دکان وہ چلی کو انہیں بڑز کا ہی کام شروع کر لیا آپ نے کلہ میں کس چیز کی شاب بنائی تھی جو آپ کی نے چلی میں نے بنای تھی باتا کی شود کی دکان بنائی تھی پہلے وہ سال کیا لیکن اس سے کونی کام میرا چلا تو اب میں نے پرندوں کے ہی کام کر لیا سہی ہے یعنکہ باتا کا کام کیا لیکن وہ نظام نہیں چلا آپ کو اس سے زیادہ ارنگ آئی ہے وہ باتا سے بھی اتنی ارنگ نہیں ہے بلکل اس میں ارننگ آتی ہے اور سال ہی آتی ہے میرے پر شکر ہے اللہ کا لیکن جو کاروبار کے دو تین سال دن اللہ آٹھی گئی کونی کوئی کپڑے کا جوتی گئی کسی سے بھی آپ پوچھیں کون لیکن پرندوں نے اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی سپورٹ کی ہے اللہ کا شکر ہے پرندے میرا شوق ہے اس سے مجھے بڑی سپورٹ ملی ہے اور یہ کام میرا بڑا اچھا ہے یعنکہ یہ جو کاروبار ملکی حالات کی وجہ سے ڈونتے یہ برز ارد اتنا ہی اوپر لے کے گئے برز ماشاءاللہ میرے ہر سال بچے آتے ہیں را کے سیل ہوتے ہیں بڑی سپورٹ مجھے ملی ہے کیونکہ دس پندرہ لگا کو سال کا گروہ پرندوں میں آ جائے تو وہ میرا ایک سپلیٹ بچہ ہے وہ تقریباً تین ساڑھے تین کا پیس بھکتا ہے سیلف ہے جو تو میرے پاس پانچ چھے پانچ چھے بچے ہر سیزن ماشاءاللہ آتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ میرے بھک جاتے ہیں اس سے بڑی سپورٹ ہے اب میں نے کامی پرندوں کا شروع کر لیا ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اور بہتر کرے گا انشاءاللہ تو جی شاہ جی ہماری ناظرین کو ذرا اپنی شاپ کا ڈریس بھی بتائیے اور اپنی لوکیشن بھی اور اپنا نام بھی اور اپنا نمبر بھی شیئر کیجئے میری قلعہ دارسنگ مین بزار میں شاپ ہے ہائی سکول نمبر دو سے تھوڑا ساگے مین پہ ہی مین بزار مین پہ ہی میری دکان ہے پیچھے ہی میرا گار ہے میرا نمبر ہے 0303 616 9955 یہ میرا نمبر ہے تو شاپ ٹائم بتا دیں اگر کوئی برز کی پرشیزنگ کرنا چاہے آپ کس نے بجے سے کتنے بجے تک شاپ پہ ہوتے ہیں میں جی دکان کھل جاتی ہے میری تقریباً ساتھ بجے صبح لڑکا آ جاتا ہے وہ دکان کھولتا ہے میں دکان پہ گیارہ بجے سے لگنا رات ایک بجے تک دکان پہ ہی ہوتا ہوں ماشاءاللہ جی چھوٹی سی سیٹی میں انہوں نے ابھی شاپ نیو اپن کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ان کو ریسپونس ملیا لیکن یہ پراپر ہی برز کا کام گاتے تھے کافی ان کو ماشاءاللہ جانا پہچنا جاتا ہے ہمائیوں شاہ صاحب ہیں یہ کاکٹل والے المشہور ہے ہمائیوں کاکٹل والے تو آپ کہیں بھی جا کے گجرانوالہ یا کسی آؤٹ سیٹی میں بھی نام لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ کافی لوگ ان کو جانتے ہیں تو اسی ساتھ مجھے اور احمیوں خالدہ صاحب کو دیجئے اجازن ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکٹ ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لئے اللہ حافظ